امر باطنی کا نام ہے ایسا نہیں ہو جائے گا کہ ولی ہونے سے پہلے ٹوبی پہنتا تھا اب ولی ہو گیا ہے تو اب پورا امامہ ہی پہنے گا نہیں ٹوبی بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے امامہ بھی سنت ہے ولی کا کوئی ایک لباس نہیں ہے کہ وہ شلوار کمیز پہنے عربی لباس پہنے کوٹ پینٹ پہنے لمبا پہنے تہبند پہنے پاجامہ شلوار پہنے دھوتی چادر پہنے کوٹی پہنے کوٹ پہنے اچکن پہنے شیروانی پہنے اوپر رمال رکھے نہ رکھے ولی کی یہ کوئی شرائط لباس میں نہیں ہے ہر وہ لباس جو آقا علیہ السلام کی سنت کتابے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے ولی وہ لباس پہنے گا ولی کی خوراک مکرر نہیں ہے یہ نہیں کہ ولی روٹی نہیں کھا سکتا اب چونکہ ولی اللہ ہو گیا بریانی نہیں کھا سکتا ولی اللہ مرخ کورما نہیں کھا سکتا ولی اللہ ہو گیا متن کورما نہیں کھا سکتا ولی اللہ ہو گیا سویٹ ڈش نہیں کھا سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ولی ہے میں نے آنکھوں سے بریانی کھاتے دیکھا اس کو یہ کیسے ولی ہے میں نے اس کو پراتھا کھاتے دیکھا ہے یہ ولی ہے لسی پیتے دیکھا ہے میں نے یہ کہاں کا ولی ہے جلیمیاں کھا رہا تھا بھئی ولی کا کوئی ولی صرف حلال کھائے گا بس اب حرام نہیں جا سکتا اس کے اندر حرام نہیں کھا سکتا اور شبہ والا بھی کھانا نہیں کھا سکتا جو کھائے گا وہ علت تحقیق حلال ہوگا نور ہوگا اب کھانے کا کھانے کا فرق نہیں ہے البتہ کھانے کی مقدار کا فرق ہوگا ولی ہوگا تو پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا کھاپا نہیں ہوگا یعنی کہ پیٹ کھائے اور یہاں حلق تک سانس لینے کی جگہ ہی نہ رہے کھا کے تو پیسے ڈکار ہی نہیں مار سکتا پڑا ہوا ہے ایسے حال کا ہے تو وہ بھلی نہیں ہوگا بھلی ہوگا تو تمیز سے کھائے گا کیا تمیز سے کھائے گا جیسے آکھا علیہ السلام کھاتے ہیں کچھ بھوک رکھ کے کھائے گا آپ سمجھ گئے نا بات بھلی ہوگیا لہذا عربی بولے گا ایسے اولیاء جن کو عربی بھولنا ہی نہیں آتی وہ عربی کہاں سے بولے عربی ولی ہندی بھی بولے گا ولی سندھی بھی بولے گا ولی پنجابی بھی بولے گا ولی سرائکی بھی بولے گا عربی بھی بولے گا اگر ویسٹن ورلڈ میں ہوا ہے تو ولی انگریزی بولے گا افریقہ میں ہوا تو افریقی زبان بولے گا بھئی ولی کے لیے نہ کوئی شرط نہ زبان کی نہ لباس کی نہ شکل و صورت بھئی صرف گورا ہونا چاہیے نہیں بھئی سیاہ رنگ بھی ولی ہو سکتا ہے سیاہ رنگ ہو ساملا رنگ ہو گورا رنگ ہو جو بھی ہوگا وہ ایک روحانی حسن ہوگا اس کے چہرے پر ایک روحانی حسن ہوگا چہرہ اس کا بھائے گا دلوں کو طبیعتوں کو بھائے گا وہ اس کے قلب کے نور کے اثر سے مگر قد کی کو لیمٹ نہیں ہے کہ ولی ساڑھے پانچ فٹ کا کم سے کم ہونا چاہیے چھے فٹ کا ہونا چاہیے نا تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہر میں ولی بازار نہیں جا سکتا ولی شوپنگ نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے ولی بشر ہے انسان ہے وہ سارے وہ کام کرے گا شادی بیعہ کرے گا اولاد ہوگی سہر و تفریف ہے سارے وہ کام کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اور اس کی شریعت نے جن کو جائز بول یہ قرار دیا ہے اب یہ ظاہری جتنی علامات ہوتی ہیں اس سے تو کسی کی ولایت کا پتہ نہیں چلتا تو ولایت ہے کیا میں نے بتایا تقوی اور حسن خلق تقوی اور حسن خلق کا کمال درجے پر اجتماع یہ ولایت ہے ولی کا قلب وسی ہو جائے گا سمندروں کی طرح ولی کی اخلاق ہسی ہو جائیں گے ولی کی اندر بخیلی کا جوسی نہیں رہ گی وہ سخی و تباہ ہو جائے گا ولی کریم ہوگا ولی نفرت نہیں کرے گا محبت کرے گا ولی بغض نہیں رکھے گا ولی معاف کرنے والا ہوگا ولی دینے والا ہوگا چھیننے والا نہیں ہوگا ولی گالی گلوچ نہیں کرے گا دعائیں دے گا پیار کرے گا ولی مہمان نوازی کرے گا ولی لوگوں کی خدمت کرے گا لوگوں کو ہدایت دے گا لوگوں کی بلائی سوچے گا سلح رہنی کرے گا تو یہ سارے امور اخلاق اور باطمی احوال کے ہیں وہ ماتھے پہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے تو بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے وہ ظاہری احوال دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تسبیح بڑے سائز کی نہیں ہے یہ ولی نہیں آنکھیں ایسے موٹی کر کے گھور کے نہیں دیکھتا سرخ سرخ کر کے کہ اگلا ڈر جا ہے موہ کے اوپر اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے کہ جلال میں رہے مروڑ آئے ہوئے ہیں اور پریشانی اگلا بندہ ڈر رہا ہے نہیں اس کے چہرے پر ملاحت ہوگی نرمی ہوگی باتوں میں مٹھاس ہوگی چہرہ خوشگوار ہوگا اخلاق یہ وہ چیزیں ہیں امور باطنی جن سے ولایت تشکیل پاتی